یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ اٹھائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوگی اگر آپ ہم جیسی آپ عمران خان کو اٹھائیں گے آپ کو معاف کر دیں گے جو بھی آئے گا تو جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا اس ان کے ساتھ سازر جن کے ساتھ ہوئی پہلے سی پتہ ہے کہ عمران خان اٹھے گا تو یہ وہ شباشری جو اچھا انصار بھائی ہے وہ پہنچ جائے گا جس کو پر ارب اور رفے کے چوری کے کیس ہے موسیقی یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ اٹھائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوگی اگر آپ ہم جیسی آپ عمران خان کو اٹھائیں گے آپ کو معاف کر دیں گے جو بھی آئے گا تو جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا اس ان کے ساتھ سازر جن کے ساتھ ہوئی پہلے سی پتہ ہے کہ عمران خان اٹھے گا تو یہ وہ شباشری جو اچھا انصار بھائی ہے وہ پہنچ جائے گا جس کو پر ارب اور رفے کے چوری کے کیسز ہیں وہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہم ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری قدامی کرے گا اس نے کن ٹی وی پروگرم میں کیا بھی دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یعنی جو جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں یعنی اس نے بائیس کھوڑ لوگوں کو غلام بنا کر رہتے ہیں کہ پہلے سے تیار ہو گیا کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں تو اس سے کوئی پوچھے گی یہ غربت آئی کیسے ہیں تیس سال سے ہوتا باریاں لے رہے ہیں تو کس نے ان کو غریب کیا ہے اور کیوں کہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں ان کا وہ ایک واجہات سے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے اس لئے ہمیں غلامی کرنی پڑھیں لائف سپورٹ مشین کس نے ڈال ہے پاکستان کون وہ حکومت تیس سال حکومت کر رہتے ہیں یہی جو تری سٹوڈز یہ ملکی تیس سال حکومت کر رہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی